دنیا شاید پچھلی صدیوں کے سب سے بڑے سنکٹ سے جوج رہی ہے جہاں پوری مانوتہ کے سامنے ایک ایسا دشمن آڈٹا ہے جو دکھائی تک نہیں دیتا اس کا اگلا بار کیا ہوگا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا جیہاں ہم بات کر رہے ہیں کورونا وائرس کی جس کے سامنے دنیا آسہائیسی نظر آ رہی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری مانوتہ نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اس کٹھن لڑائی میں کچھ کرمویر ہیں جو پوری شدت سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے یہ وہ کرمویر ہیں جو نراشہ بھرے اس ماحول میں بھی لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیتے ہیں جو اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر لوگوں کے امید کو مرنے نہیں دیتے ہیں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سوہیل خان آج کی اس خاص پیشکش میں کرمویر مہمان ہیں سوریش سنگھ بھادوریا آپ انڈیکس گروپ آف انسٹیٹوشنز اندور اور عملتاس گروپ آف انسٹیٹوشنز دیواز کے چیئرمن ہیں آپ کے میڈیکل، ڈینٹل، نرسنگ، فارمیسی، پیرامیڈیکل اور فیزیو تھیرپی کالیج اور مالوان چل وشویدیا لائب بھی ہے بدوریا صاحب کرمویر کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ کورونا وائرس سنگھرمن کال میں آپ کے انڈیکس ہاؤسپیٹل اندور اور عملتاس ہاؤسپیٹل دیواز نے کورونا سنگھرمنت مریضوں کے علاج اور میڈیکل ہاؤسپیٹل سٹاف کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے لگاتار دیکھا ہے کہ جب سے یہ مہماری کا دور آیا ہے آپ کی انسٹیوشنز آپ کی یہ جو سنسطان ہے لگاتار اس مہماری سے لڑنے میں نہ صرف لوگوں کی مدد کر رہے ہیں بلکہ مورچے پر جھوٹے ہوئے بھی ہیں کہہ رہونا کیلئے اس مہماری میں ہم اور ہمارا سٹاف ڈاکٹر سٹاف پریائر میڈیکل سٹاف نیرسنگ سٹاف پوری جھوٹ سے طریقے اس سے کٹھن سنگرست کر رہا ہے اور ان کو مورالی بھی بہت موصلہ اب جائی کر دیا ہے تو سرمرکرنز کی استثیتی میں قریبا سات سو پیسنٹ ہم انڈیکس میڈیکل کالیج اور عملتاس میڈیکل کالیج سے ٹھیک کر کے ان کو پوزیٹیو کیسیج کو نگیٹیو کر کے دھر بھیج چکے ہیں اس میں بہت سارے اچھے کیسیج بھی ہیں جسے مہیلا پرگنینٹ ہو کے آئی ہو وہیں ڈیلیوری ہوئی بچی نگیٹیو ہوئی ہو پھر پوزیٹیو ہو کے سب چلے گئے اور اس میں ہمارے کچھ ڈاکٹر سٹاف میڈیکل سپرینڈینٹ نرسنگ سٹاف وہ بھی کرونا سے پوزیٹیو ہو گئے لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری ہمت نہیں ہاری اور وہ لڑتے رہے پوزیٹیو ہونے کے بعد میں بھی وہ سیوہ کرتے رہے دور سے بھی دھیان دیتے رہے اور ان مریضوں کو ہنسلہ اب جائی کرتے رہے کہ کرونا سے ڈرنے کی جوت نہیں ہے کرونا سے ڈرنے کی جوت نہیں ہے ہم اور ہمارا سٹاف بہت طاقت سے پرساسن کے ساتھ لگا ہوا ہے پرساسن سے بھی سیوہ پھوڑا ملنا ہے بدوری سب کس طرح کے چیلنجز آپ نے دیکھے اس دوران کیونکہ مریضوں کو نہ صرف ٹیسٹ کے لیے بلانا انہیں ڈھونڈنا بلکہ جو سنکرمت مریض مل رہے تھے ان کی پوری پوری کانٹیکٹ ہسٹری کو تلاشنا اور پھر ان تک پہنچنا ان کے ٹیسٹ کرنا اور اس کے بعد آخر کار جب مریض کا مل جانا اس کے بعد اس کا علاج کرنا کس طرح کے چیلنجز کیونکہ آپ میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں یقیناً آپ نے ان تمام چیلنجز کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا یہ بہت زیادہ چیلنجز ہے اس میں مریض پھونٹا بہت ڈڑا ہوا آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب ہماری جان گئی اب ہماری جان گئی اب ہماری جان گئی تو ایسے میں علاج کرنا اس کو ہاتھ لگانا سنکرمنٹ پوجیٹیف تو وہ رہتے ہی ہے اپنے سٹاپ کو بھی اس سٹاپ سے ٹرین کرنا اپنے ڈاکٹرز کو ہسلا بجائی کرنا اور پھر اس کو سمجھانا اس کو سائیکیٹو ٹریٹمنٹ دینا کہ بھئی تم کو کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا اس کرونا سے لڑنا ہے لڑکے ٹھیک ہو کے گھر جانا ہے آپ کو تو اس کو سمجھانا کنونس کرنا سائیکیٹو ٹریٹمنٹ دینا یہ بہت بڑا چیلنجز کا کام ہوتا ہے یہ راکٹر نرسنگ ہمارا پیرامیٹریکل سٹاپ فیڈیو تیرپی سٹاپ پورا کر رہا ہے اور اس میں ہم سفل بھی ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں سے سب سے زیادہ سفل ہونے کی مات ٹور ڈیڈ بوڈی ہوئی ہیں واقعی تو سارے پیسنٹ ٹھیک ہو گئے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے کسی بھی صحیح دی کسی ہسپیٹل میں اتنا سفل علاج ہو رہا ہے جی اور اس میں جیسے جیسے ہم لوگ اپ ٹرینڈ ہو گئے ہیں مریض بھی دیکھتے ٹرینڈ ہو گئے ہیں مریضوں کو بھی لگتا ہے کہ ہسپیٹل سے سب مریض اچھے ہوتے جا رہے ہیں دیر دیر ہوتے جا رہے ہیں ان کا بھی ہنسلہ آپ جائی ہو رہا ہے ہم ڈیلی ان کو یوگا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں فیڈیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس سے ان کا ہنسلہ آپ جائی بڑھتا رہا ہے ان کو ہرڈ کی پرولم نہیں ہو بلٹ پیسر ان کا نارمل ہے سگر نارمل ہے ان کی ہر طرح کی ٹریٹمنٹ ہر طرح کے ڈاکٹر سا ہر فیسلٹی ساری پروائیڈ کرتے ہیں جس سے ان کو ہنسلہ آپ جائی ہوئی تا سرو سرو میں کافی دیکھتے آئیں لیکن اب اب ایسا نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ دیکھتے آ رہی ہیں لیکن دھیان تو پورا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اگیاد ہے جی بدوری صاحب جو کچھ ریگولر ٹریٹمنٹ اس مہاماری کے دوران لوگوں کو دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ کوئی ویکسین تو ابھی تک نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی ایک بندھا ہوا ریگولر ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاوہ بھی کیا آپ نے کچھ اور ٹریٹمنٹ کے اوپر ایکسپریمنٹ کیے ہیں یا پھر کسی اور پدھتی سے آپ نے مریضوں کا اپچار کیا ہے اور کیا کچھ اس کے ریزلٹس نکل کر سامنے آئیں ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے ہم یہ لیگولر پدھتی تو جو دے رہے ہیں جو ساسن نے پرسکرائب کی ہے جو ڈبلو ایچو نے پرسکرائب کی ہے یا جو ڈاکٹرز ہمارے پرسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کی ہسٹری کے سافت سے ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سمجھو ہارٹ کا پرسینٹ ہے تو اس کو ہارٹ کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کرونا کا علاج کرتے ہیں لنگز کی بیماری ہے تو اس کو آکسیجن کا پریسر اتنا جازہ رکھتے ہیں کہ اس کا لنگز کا کہ اس آکسیجن کے پریسر سے وہ ان کے لنگز کافی ٹھیک ہو جائیں ان کے لنگز جو اندر اس میں اتنا کپ جم گیا ہے وہ کھل جائیں یہ ہمارے یہاں ایک سپیسل ٹریٹمنٹ ہے جو آئی سیو میں رکھتے ہیں بیلٹیٹر پر لگاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آکسیجن کی جو فلو میٹر آتا ہے اسے الگ سے پریسر سے آکسیجن دیتے ہیں جس سے وہ لنگز کافی کھل جاتے ہیں اور سب سے رکھ مریض جو کیجولٹی ہوتی ہے وہ لنگز پریٹ پالوں کی ہو رہی ہے تو وہ لنگز کھلنے کے استطحیق مریض کو بھی کافی آرام ملتا ہے اور جلدی جلدی کورونا مقت ہو جاتا ہے وہ بدوری صاحب ایمینوٹی ایک ایسا شبد اس دوران رہا جس کی بہت زیادہ چرچہ ہوئی عام طور پر یہ کہا گیا کہ جس شخص کے بیطر ایمینوٹی بہتر ہے اس کو کورونا سنکرمن اگر ہو بھی تو شاید پتا نہ چلے اور وہ اس کو بینہ علاج کے بھی ٹھیک ہو سکے اور اگر جس کی ایمینوٹی کمزور ہوگی تو پھر اس شخص کو کورونا بہت تیزی سے اور گمبی روپ سے گھیر سکتا ہے کیا کچھ اس دوران آپ نے اپنے مریضوں پر ایکسپیرمنٹ کیے کیا آپ نے کچھ ایسا پایا کہ اگر ان کی ایمینوٹی کو بڑھانے والی خوراک دی جائے یا کوئی میڈیسین دی جائے تو اس کے پوزیٹیو ہم کو ریزلٹس دیکھنے کو ملے ہوں ایمینوٹی بنانے کے لیے ہم ایک تو ماننگ میں اور صبح اور صاحب دونوں ٹائم بسکلی یوگا کراتے ہیں اور یوگا ہی سب سے زیادہ ایمینوٹی بنانے کے لیے وہ کاراگار ہے اس کے ساتھ میں ہم کیلسیم پانیر کھانے کے لیے اسپیسلی دیتے ہیں کہ انڈے دیتے ہیں جس سے ان کی پروٹین کی ماترہ بڑھے ان کی ایمینوٹی بڑھے اور ان کا بل پاور بھی اسٹرونگ ہو اس سے ایمینوٹی نشتر روح سے بڑھ رہی ہے اور مریض کافی تک ٹھیک ہو رہے یوگا کے ساتھ ساتھ فیزیو تھرپی ٹیٹمنٹ بھی ہم دیتے ہیں جن کو بھی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا یوگا کے ساتھ ساتھ فیزیو تھرپی ٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں تو مریض آپ جی بولیے بولیے آپ اپنی بات توری کریے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صبح ان کو یوگا ٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو آج فیزیو تھرپی ٹیٹمنٹ دیتے ہیں سائیکو ٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم کھانے کے لیے کیلسیم دیتے ہیں پروٹین دیتے ہیں پرنیر دیتے ہیں انڈا دیتے ہیں جیسا پیسنٹ بیج نونویج جو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ سے دیتے ہیں ہم اس کو پیسنٹ کو دن بھر اتنا بیست رکھتے ہیں کہ اس کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کو کچھ ہے اس کی ڈر کی بھاونا نکال دیتے ہیں اس کو مینٹل ٹیٹمنٹ بھی اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ اس کو ڈر کی بھاونا نکال جاتی ہے تو اس کو سوچنے پر مجبوری نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ ہونے والا ہے ہم کو کرونا سے لڑنا ہے اور جیت جانے والے ہیں اور ایسا ایٹماسپیر پیدا کر دیتے ہیں تو اور اس سے بدوریہ صاحب اب فیلحال جو لوگ ابھی تک اس مہاماری سے بچے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو بھی یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اپنی ایمیونٹی کو بہتر بنائیں مضبوط بنائیں اور اس مہاماری سے آپ بچ سکتے ہیں اور اگر ایمیونٹی مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ لوگ اپنے گھروں کے بھیتر رہ کر بھی کر سکتے ہیں خاص کر بچوں اور بزرگوں کو کس طرح سے ٹریٹمنٹ گھر کے بھیتر دیا جائے یہ جیسا کہ ہمارے پیزارمنٹی جی موڈی صاحب نے کہا ہے کہ کرونا سے ہم کو لڑنا ہے کرونا تو بیاب تھے اب ہم کو ڈڑنے کی جہود نہیں کرونا سے لڑنا ہے ہم کو اپنی تیاری رکھنا ہے ہر سمیں ہاتھ سفائی کرنا ہے سینٹرائزنگ کرنا ہے ساپ سفائی سے رہنا ہے دو گج دور کھڑے ہو کے بات کرنی ہے خاص طور سے بچے اور بڑوں کو پیسٹ سال کے اوپر کے بجرگوں کو یہ بسے صورت سے جانے والا ہے کہ وہ اپنے ہمٹی یوگا کریں فیڈیو تھرپی کریں کچھ نہ کچھ مانننگ باک کریں مطلب کچھ نہ کچھ ان کو ہیلتھ کے لیے کرنا ہی ہے منیوم آدھا گھنٹے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور پوری ساف سفائی سے دو گج دور رہ کے اپنے موں میں ہمیسا ماسک لگا کے رکھیں اور اس کی ماسک لگانے میں ایک عادت پڑ جائے گی تو پھر ان کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور یہ اس روپ سے اس کے کرونا سے ہم اور بھارت پورا جنگ جیت لے گا بلکل یقینا ہم اس جنگ کو جیت لیں گے مدوریہ صاحب میں آپ کا پروفائل جب پڑھ رہا تھا تو ایک لمبی فہرست ایک لمبی لسٹ ایسے سنسطانوں کی آ رہی تھی جو سب ہی میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف سے سیواؤں سے جڑے ہوئے تھے آگے اور کیا کچھ یوجنائیں ہیں آپ کے سنسطان کی آپ کے اسپطالوں میں کورونا مریضوں کے علاج کے لیے آپ اور کیا کچھ ایسے ایکسٹرا ایفرٹس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیش میں کورونا سنکرمند دھیرے دھیرے بہت تیزی سے پھیلنے لگائے اب آٹھ اور نو ہزار مریض لگ بھگ روزانہ آ رہے ہیں تو کچھ آگے کے لیے پلان کر کے رکھائے ڈاکٹس صاحب آپ نے آگے کے لیے ہم نے ابھی چھ سو بیٹ اور ایکسٹرا کر لے گی یارہ سو بیٹ ہم نے انڈیکس میڈیکل کالیج میں سرشت رکھ کر دیئے ہیں خور کرانہ پرسنٹ کے لیے اور ساڑھے ساتھ سو بیٹ عملتاس ہسپیٹل دیواز میں کر دیئے کورونا پرسنٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلاجمہ تھیرپی سٹارٹ کر دیئے اور گورنمنٹ آب انڈیا سے ایک پرمیسن آنا باقی ہے یا اگر وہ بندینی بھیک آگئی تو وہ پلاجمہ تھیرپی سٹارٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ کورونا یہ کورونا کا نائنٹین ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اینے بیل سے پرمیسن آگئی ہے وہ بھی ٹیسٹ بندینی بھیک ہم سٹارٹ کر دیں گے تو اس کا کورونا کا جو ٹیسٹ میں دکھت آرہی ہے جو ٹیسٹ میں دیری ہوتی ہے یا کئی باہر ٹیسٹ جاتے ہیں یا ان کی سنکھیہ بڑھ گئی ہے اس کارانٹ سے ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو وہ بھی سمیہ پہ ہوتے رہیں گے تو اس مریضوں کو ٹیٹمنٹ کرنے میں آسانی رہے گی اس کے علاوہ جن لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے بھیتر بھی کچھ لکشن ایسے نظر آ رہے ہیں جو کی سردی زکام کے ہیں یا پھر ان کو یہ ڈر بیٹھتا ہے کہ کورونا ان کے بھیتر آ سکتا ہے تو کیا وہ سیدھے آپ کے کالیجوں کی طرف آپ کے میڈیکل کالیج کی طرف آ سکتے ہیں کیا ان کے ٹیسٹ کے لیے سوویدھا آپ نے اوپن کر کے رکھی ہے بلکل نشتی طوب سے ہمارے ہاں میری اوپیڈی چلتی ہے جوارا بھی کسی کو کورونا کے نگٹیب پوزیٹیب اس کو ٹیمپریٹر لگتا ہے تو ہمارے ہاں بقیدہ ٹیسٹ ہوتا ہے اگر اسے بخار سردی زکام کے لکشن لگتے ہیں تو ہم ان کا کورونا کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں اور اس کے لیے اگر وہ بڑھتی ہونا چاہتا تو ہم اس کو بڑھتی کر لیتے ہیں ادروایز اس کو کوئیت ہے کہ گھر میں ایک آنت میں رہو کسی سے ملنا نہیں اپنے کمرے میں ایک کمرے میں کورنٹائل ہو جانا اور بڑھتی ہونا چاہتا تو ہم اپنے ہسپٹل میں بڑھتی کر لیتے ہیں اور جیسی اس کی رپورٹ آ جاتی اس کے حساب سے اس کو ٹیٹمنٹ چالو کر دیتے ہیں اور مینوال جو بخار کا اور جو ایمنٹی بنانے کا ٹیسٹ ہے اور جو بھی ہے کیلسی مگرے ہیں جو بھی ٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں بہدوریہ صاحب جیسا کی پی ایم نریندر موڈی بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ہمیں جان کے ساتھ ساتھ اپنا جہان بھی بچانا ہے کیا کچھ دیکھتے ہیں آپ جو بدل رہا ہے پریویش اس وقت دیش کے اندر کورونا کے ساتھ ساتھ ہمیں جینا ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے کیسے زندگی اب کورونا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی یعنی کورونا ایک طرف چل رہا ہے جو ایک مہاماری ہے جان لیوہ بیماری ہے لیکن دوسری طرف ہمیں اپنی روزمرہ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی شروع کرنا ہے دکانے کھولنا ہے بازار کھولنا ہے آفیسز جانا ہے جلدی بچوں کو ایکزامس میں آپیئر ہونا ہے اسکول جانا ہے تو کورونا اور اپنی زندگی کو ہم کیسے بیلنس کریں گے کس طرح سے ایک لیمیٹیڈ ڈائرے میں ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں کیا کچھ سجھاو آپ ہمارے درشکوں کو اس بارے میں دینا چاہیں گے جیسے ہمارے موڈی پردائی موڈی صاحب نے کہا ہے ہمارے سبرا سنگ جی نے مکمتی جی نے کہا ہے کورونا سے ڈرنا نہیں ہے کورونا سے لڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے کام بھی کرنا ہے اپنے بیعاپار بھی بڑھانا ہے ملنا جلنا بھی ہے اور اس کو لے کے طریقے سے کرنا ہے آن لائن زیادہ بیعاپار کرنا ہے ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے دو کوئی دوری سے بات کرنا ہے ون ٹو بن بات کرنا ہے اور ایسے بیجنس سے بڑھانے ہیں جو آن لائن زیادہ کر سکتے ہیں ڈسٹنس پہ کر سکتے ہیں کم بات چیز پہ کر سکتے ہیں موبائل ٹیلی فون پہ کمپیوٹر لیفٹاپ پہ کام کر سکیں آن لائن کام کر سکیں اس طائب سے بیجنس کو بڑھاتے جانا ہے اور اسے کورونا سے ڈرنے کی بینا ڈرے ہوئے بیجنس بھی کرنا ہے اور اپنا سیلپ میں اپنا دھیان بھی رکھتے جانا ہے بار بار سمیسے میں پیسینٹائز کرنا دوری رکھنا اپنا موں میں باس بان کے رکھنا یہ سب چیزیں کرتے ہوئے بھی ہمیں اپنا بیپار تو چالو رکھنا ہی چاہیے بدوریو صاحب ایک لگتار لمبے وقت سے جو آپ کا سنسطان ہے وہ کورونا سے لڑنے میں بھیڑا ہوا ہے آپ کا پورا سٹاف جو ہے وہ کورونا سنکمت مریضوں کے علاج میں جھٹا ہوا ہے اس دوران کیا کچھ ایکسپیرینسز آپ کے سٹاف کو اور یقیناً آپ کو بھی ہوئے ہوں گے وہ ہم ضرور جانا چاہیں گے بھارت کے لحاظ سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر سنکمت مریضوں کی تعداد تو بہت زیادہ آ رہی ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پر ریکاوری ریٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہے زیادہ تر لوگ جن کو کورونا لگتا ہے اور gente کو ملی ہیں آپ کو کروانا سے بسیکلی کیا ہے کہ کروانا سے لوگوں کو ڈر جائے رڑھنے لگها کہ کورونا ہو جائے گا تو ہم کولپس ہو جائی ہیں ہم کو یہ ہو جائی ہے ہم کو بوجھ جائی گا بیسیکلی اس کو ڈرڈنے کی جب نہیں ہےじ لڑنے کی ضرور رہت ہے اس سے پڑویا ہےم اپنی تی برانے کی ضرور رہت ہے اپنے ٹویٹمندمینٹ لہنے کی ضرور ہو خطے ہے آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کم سے ہم آٹھ نرسوں کو کورونا سے فیڈت ہو گئی پوزیٹیو ہو گئی چار ڈاکٹر ہو گئے لیکن ان میں سے سب کے سب دو کو چھوڑ کے ابھی سارے ڈگیٹیو ہو گئے ہیں اور ان میں جو ججوہ اور آ گیا ہے کام کرنے کا ان کو کبھی ڈر ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم کو اس بارڈ میں جانا ہے اس پیسینٹ کو دیکھنا ہے اس کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور ان کو دیکھتے ہوئے ادھر پیرا میڈیکل سٹاپ ادھر ڈاکٹرس میں اتنا حوصلہ افجائی ہو رہا ہے کہ ان کو آپ کروانے سے ڈر ہی نہیں لگتا بس پروکوسر رکھنا ہے اپنا پی پی کیٹ پہنے کے جانا ہے اور ٹریٹمنٹ کرنا ہے رات میں تین تین بہتر چار چار بہتر تک امرجنسی سمالتے ہیں علاج کرتے ہیں آئی سیو میں سمالتے ہیں وینٹیٹر پر سمالتے ہیں سامان کو کچھ بھی دکت ہوتی ہے سائیکو ٹیٹمنٹ فیجی ترپی ٹیٹمنٹ ہر طرح کا ٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کو جیسی پرولم ہوتی ہے اس کا علاج کر رہے ہیں تو اب کیا ہے کورونا سے دیر دیرے مانسکتہ ایسی بنتی جا رہی ہے جیسے اپنا اندور سہر ہے ایک بار لوگوں کی مانسکتہ بن گئی تھی کہ ہم کو اس کو صاف رکھنا ہے اور سبھی ناغروں نے سوچ لیا تھا کہ ہم کو اندور کو صاف رکھنا ہے ہم کو مدبریس کو صاف رکھنا ہے تو انہوں نے کر کے دکھا دیا پورے انڈیا میں ٹاپ کر دیا ایسی کورونا سے ہم کو لڑنا ہے اور کورونا کو مٹانا ہے تو اب جب پبلک میں آگئی ہے تو کورونا کو ہرا کے ہی مانیں گے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے دو مہینے میں یہ کورونا پوری ترے سمعبت ہو جائے گا چلیے اس کے علاوہ بھضوری صاحب آپ کے میڈیکل کالج ڈینٹل ہیں نرسنگ ہیں فارمیسی ہیں پیرامیڈیکل ہیں فیزیو تھریپی کالج آپ کے چل رہے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں بھارت میں جو سویدھائیں آپ صحت کے لحاظ سے صواست کے لحاظ سے چاہے وہ ڈاکٹرز کی بات ہو یا اسپتال کی بات ہو کیا ان کو انف پاتے ہیں یا پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی طرح کے اور سنسطان بھی اس وقت دیش میں ہونا چاہیے جو لگتار ڈاکٹرز پروڈیوز کرتے رہے ہیں لگتار نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ٹرینڈ کرتے رہے ہیں ہم کو وہ نئی فورس ملتی رہے جو ہم اکیسویں صدی کے بھارت کو صحت مند رکھنے کے لیے استعمال کر سکیں دیکھیں ابھی ہیلتھ منیجمنٹ کا سسٹم دیکھیں ڈبلو ایچو کے حساب سے دیکھیں کہ ابھی ونیس کل ٹو ٹینڈ کا جو ریسو رہتا ہے اس کے ساپ سے ابھی میڈیکل میں ڈاکٹرز اور نرسنگ کی کیپسٹی ہمارے بھارت میں بہت کب ہیں ابھی کم سے کم جتنے سمسطان بھارت میں ہیں میڈیکل کالیج ہیں ہسپٹلز ہیں اور نرسنگ انسٹیٹوٹ ہیں جو بھی ہیں کم سے کم اس سے ڈبل ہو جانا چاہیے منیوم اور ان میں ایک کار چھپتا ہونا چاہیے کہ دیر دیرے گاؤں کی اور بھی جائیں ابھی جو بھی ڈاکٹرز بنتے ہیں جاہا تر سہروں کی اور ہی بھاگتے ہیں سہروں میں کام کرنا پسند کرتے ہیں دیر دیرے سرکار کو ایسی اسکیم میں بنانا چاہیے اور بنا بھی رہی ہے کمپلسری بھی کر رہی ہے دو سال تین سال گاؤں میں آپ کو کام کرنا پڑے گا تو یہ دیر دیرے موٹیپ چالو ہو جائے گا تو یہ دیر دیرے بیوستہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن ابھی سلسطان اور ہسپٹلز بڑھانے کی بہت ضرورت ہے کم سے کم جو تاجہ اسٹیتی میں ابھی ہیں اتنے ہی اور ہڈانتی ہیں چلی اسپتال اور بڑھائی جانے کی ضرورت ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام میڈیکل کالجز بھی بڑھائی جانے کی ضرورت ہے بھدوری صاحب کا یہ کہنا ہے تاکہ ہم نئی فورس جو ہے وہ تیار کر سکیں ڈاکٹرز تیار کر سکیں پیرامیڈیکل سٹاف تیار کر سکیں بھدوری صاحب ایک چیز ہم نے دیکھی حالانکہ کورونا کال کے دوران کی جو ہماری ایکنومک گروت ہے اس پہ بہت فرق پڑا ہے کئی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں اور کئی انڈسٹریز کو بھاری نقصان ہوا ہے جس طرح سے چیزیں کوویڈ نائنٹین کے دور میں بدل رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈسٹریز میں کتنے بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے اور کس طرح سے انڈسٹریز اس پورے بدلاؤ سے اس جھٹکے سے اُبر پائے گی یہ کرونا کا ایک جو جھٹکہ لگا کسی نے کبھی سوچے نہیں تھا کہ کرونا ہے کیا چیز یہ ادرس ایک ایسا دثمن ہے جو دیکھتا نہیں ہے اس دثمن سے لڑنا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کیسے لڑنا ہے چونکہ ایک جھٹکے سے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اس سے نشیت روپ سے ادھوگوں کو بیجنس کو کافی نقصان ہوا ہے سبھی چیتروں میں لیکن اب سرکار نے اس کو لوگ ڈاؤن ختم کر دیا ہے تو اب سبھی ادھوگ بھی چالو ہو رہے ہیں دیزیے مارکیٹ بھی چالو ہو رہا ہے اور ہندوستان کی جنتہ میں ایک آتنی بسواس ہے کہ وہ اپنے کو اوپر سے اوپر کے لے آئیں گے اپنے اپنے حصہ سے اپنے بیجنس کو اپنے جو بھی بیجنس سے ان کا ٹیڈنگ ہے مینیفیکٹنگ ہے جو بھی بیجنس سے اس کو بھار کے لے آئیں گے ٹھیک ہے اس سے کرونا سے لڑتی ہو لے کے آئیں گے سیفٹی پور بک لائیں گے لیکن مجھے بھروسہ ہے کہ آنے والے تین سے چھے مہینے میں یہ بیپار بیپس آئے اسی اس طرح پر واپس آجائے گا چلی امید کی جانی چاہیے اگلے تین سے چھے مہینے میں تمام انڈسٹریز جو ہیں وہ واپس اپنے پیاروں پر کھڑے ہو جائیں گے بہت اور یہ صاحب ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا شروع میں جس تیزی سے ہمارے لوگ سنکرمت ہوئے کوویڈ نائنٹین سے ان میں ڈیتھ بھی کئی لوگوں کی ہوئی اسی وجہ سے لوگوں کے بھیتر ڈر بہت زیادہ بیٹ گیا تھا لیکن جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ اپریل اور مئی کا مہینہ آیا سنکرمت مریض تو بڑھے تھے لیکن ان میں ریکاوری ریٹ بڑھتا چلا گیا کیا کچھ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارت میں جو کوویڈ نائنٹین ہے وہ کچھ کمزور پڑھتا جا رہا ہے لوگوں کو بیمار تو کر رہا ہے لیکن جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ لگاتار ایک حد تک کنٹرول میں ہے کیا کچھ آپ نے محسوس کی آپ پرانی سٹڈی اور فلحال کی سٹڈی کو دیکھتے ہوئے نہیں جہاں تک دیکھئے کیرونہ سے سبمندت ہے جو بھی ڈیتھ ہوئی ہیں وہ 65 سال سے زیادہ عمر کی بیکٹیوں کی ہوئی ہیں اور ان بیکٹیوں میں ہارٹ اٹیک کی پرولم تھی ان کو لنگز کی پرولم تھی بلیٹ پیسر کی پرولم تھی کئی طرح کی ادر بیمانیاں تھی اور کرونا کا بہت پہلے ایسا ہو گیا تھا کہ کسی کو لگتا تھا اگر کرونا ہو گیا تو سمجھو کولیپس ہو گیا اب میرے کو کچھ بچے ہی نہیں تو وہ جو بھے ہو گیا تھا اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارے اس پاس کوئی سازن نہیں ہے کوئی بچاؤ نہیں ہے اب دیر دیرے وہ بھے نکل گیا ہے لوگوں کے منز سے کہ نہیں کرونا سے لڑنا ہے اور لڑکے باہر نکلنا ہے اور لڑتے ہوئے لوگ باہر نکلتے چلے آ رہے ہیں اب وہ ڈیت کا ریٹ جو ریسو پہلے بہت جارہا تھا اب وہ کافی کم آ گیا ہے اور دیر دیرے کم ہی ہوتا جائے گا اب دیر دیرے لوگوں کی ایمٹی بڑھانے کا کام وہ بھی بڑھاتے جا رہے ہیں پیسنٹ ہوتے ہوئے لوگوں کی ایمٹی بڑھا رہے ہیں تو وہ پیسنٹ بھی ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور جاہا تر لوگ کرونا سے نہیں مرے کرونا کی بجے سے ادر بیماریوں کی مرے بدوری صاحب ہم نے دیکھا یوروپین کنٹریز کے مقابلے ہمارے ہیں لوگوں کی موت بہت کم ہوئی ہے وہاں پر لاکھوں لوگوں کی جان کرونا لے چکا ہے تو کیا ہم یہ مانے کی بھارت میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہے اور کرونا بہت حد تک ان کی جان تو کم سے کم نہیں لے گا کیا یہ میسیج ہم کھلے طور پر اپنے دیش میں دے سکتے ہیں کہ اگر آپ سعودھانی برتیں گے تو کرونا سے پوری طرح سے بچ سکتے ہیں یہ نشیت روپ سے پردار منتی مودی جی نے اس سمیں بہت اچھا سٹیپ لیا کہ لوگ ڈاؤن کر دیا سمیں کے پہلے ہی لوگ ڈاؤن کر دیا جس سے لوگوں میں ایک awareness بھی ہو گئی اور اسی کی وجہ سے اپنے آج جو death rate تھا بہت کم ہوا نہیں تو ابھی تک تو European جیسی حالت ہو جاتی جو lockdown کرا اس کے بعد میں awareness ہوئی اور اس کے بجے سے اب لوگوں میں awareness ہو گئی کہ ہم کو یہ ایمونٹی بڑھانا ہے یہ میرنیسن لینا ہے یہ کیلسیم لینا ہے تو اس کی وجہ سے دیر دیرے کرونا سے لگتی ہوئی death rate بہت کم ہو گئی آنے والے سمیں میں دو مہنے بعد تو ایسا لگے گا کہ اب کرونا کچھ رائی نہیں چلی امید کی جانی چاہیے جی جی امید کی جانی چاہیے کہ جلدی حالات صدر جائیں گے بدوریہ صاحب اب ہمارے پاس وقت ختم اور آپ سے بات چیت کا ہم چاہیں گے اگر آپ کے پاس کچھ میسیج ہو لوگوں سے کہنے کے لیے ہمارے درشکوں کو کوئی میسیج آپ کورونا کوویڈ نائنٹین کے سنبند میں دینا چاہیں تو ضرور ہم سوگت کریں گے میں ماننی مخربنطری جی کو دنواز دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے دونوں انڈیکس میڈیکل کالی اور عملتہ ہسپیٹل کو کوویڈ کا سنٹر بنایا ہے میں دنواز دینا چاہتا ہوں ہمارے آکاس تریباراتی کمیسر صاحب کو ماننی منی سنگ جی کی کلیکٹر صاحب کو ماننی آسی سنگ جی اجین کلیکٹر صاحب کو اور سری پانڈے جی دیباس کلیکٹر صاحب کو جن کی سمیں سمیں پہ ہمیں کو ساری فیصلیسٹی مل لی یہ پرساسن سے سارا سیو مل لائے جس سے ہم مریضوں کو اچھت اور اچھا ٹیٹمنٹ دے پا رہے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جنتہ سے کہنا چاہ رہے ہیں کوویڈ سے ڈرے نہیں گھبرائیں نہیں اس سے اپنے کو لڑنا ہے اور لڑکے باہر نکلنا ہے سعودانی جروری ہے اور سعودانی کے ساتھ ہی لڑنا ہے ہم ایسا موں میں ماسو لگا کے رہے ہیں دو میٹر دور سے بات کریں سینٹائج کرتے رہے ہیں اور سمیں سمیں پہ ہر دو گھنٹے میں سامن سے ہاتھ دوتے رہے ہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چلی بہت بہت شکریہ آپ کے اس میسیج کے لیے کہ لوگوں کو کوئیڈ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ سعودانیاں انہوں نے بتائیں ان سعودانیوں کا آپ دھیان رکھئے انہیں اپنی زندگی میں روز مرہ کا حصہ بنائیے اور کوئیڈ نائنٹین سے بچیے ہماری اس خاص پیشکش میں فلحال اتنا ہی